بگڑے ہوئے موسم سے عشق کبھی گائل نہیں ہوتا بادلوں کے گرج سے حسینیوں کے حوصلے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں اس لیے آسمان تو اپنا کام کرے گا کوئی لہرہ کا مسلمان اپنا کام کرے گا ہوئی نماز قضا خیمہ جلا تھا نماز چھوٹی اب باس کا بازو کٹا تھا نماز چھوٹی نمیل یسگر کا سر تن سے جدہ تھا نماز چھوٹی سکینہ پانی کے لیے پریشان کیا نماز چھوٹی نہیں نہیں یزید کے پاس سکھے یزید کے پاس دولہ یزید کے پاس لیکن بھی کہاں مانگ رہا کیا بات ہے حضرت کارسی گفتگو میں کہیں اور کیا ہو غضب ہے غضب ہے واہ 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 ہاتھ کہاں مانگ رہا اس سیدہ فاطمہ کے بیٹے کے سامنے جس حسین کے امی کے گھر تین دن سے فاقہ ہے حسین سے بڑا کوئی دانی ہو نہیں سکتا اور حسین کی سخابت کا عالم یہ کہ حسین مکہ میں تو یزید بھی مانگے یزید بھی مانگے قبیلِ قریش بھی مانگے مکہ میں ہیں تو صحابہ کی اولادیں بھی مانگے اما حد تو یہ حد تو یہ کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد گمیشک والے بھی مانگے سام والے بھی مانگے روم والے بھی مانگے یونان والے بھی مانگے اور حد تو یہ کہ آج پوری دنیا میں نبی کی عمد حسین کا عاشق گاؤں گاؤں مانگ رہا شہر شہر مانگ رہا گھر گھر مانگ رہا اور یہاں تو مانگ ہی رہے ہیں قیامت میں بھی یہی کہکے مانگیں گے مصطفیٰ حسین کا صدقہ دے دو مصطفیٰ لی اکبر کا صدقہ دے دو مصطفیٰ لی ازغر کا اتارہ دے دو مصطفیٰ جلے ہوئے قیموں کا صدقہ دے دو مصطفیٰ لی ازغر کی پیاس کی خیرات دے دو مصطفیٰ فادمہ کے بیٹوں کے قدموں کی دھول کی برکتیں دے دو مصطفیٰ مصطفیٰ دے دو میرے آقا دے دو اپنے شہزادی کی خیرات دے دو اتارہ ہوا دے دو صدقہ دے دو صدقہ دے دو زور سے زور سے رنگ میں رنگ میں زور سے مصطفی میں یا حسین یا حسین ابل یاوی کی گفتگو کا دو حصہ لیکن اس سے پہلے جی لگا کر نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا توفہ باوازِ بلن اللہم سلی علیہ سکتینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وسلم فیس بوک پر میرے حسین کے دشمنوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تاریخ اسلام بگاڑنے کے وہ حسین ہی ہو نہیں سکتا جو سیدنا ابو بکر صدیق کو نیچے دکھا کر حسین کو اوپر کرے وہ حسین والا ہو ہی نہیں سکتا جو امیر المومنین فاروق اعظم کو کم تر دیکھ کر مولا علی کو بر تر دیکھے بلکہ میرے آقائے رحمت فرماتے یہ چار ہیں یہ چار ہیں اور ان چاروں میں کوئی کسی کو بال برابر بھی کم تر سمجھنے کی غلطی کرے تو میرے آقا فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے اما گڑھی روایتیں وہ بیان کرے جہاں حقیقت نہ ہو اگر کچھ لوگ سننے والے ہیں تو سن لے آج گڑھی روایتیں وہ بیان کرے جہاں حقیقت نہ ہو خواب کی بات وہ کرے جہاں سونے سے پہلے تابیر نہ بتا دی گئی ہو مصیبت ہے کسی کو بھی آگے لا دیجی کئی گھنٹہ نہیں کئی سال پڑھنے کے بعد تو دو چار جملے سمجھ میں آئیں گے اس لئے کی پڑھا رہے گا تب نہ تاریخ دماغ میں لوٹے گی تمہیں کیا کہہ رہا تھا خواب اسلام خواب کا مذہب نہیں حقیقت کا ہے کیا بات ہے تاریخ کربلا خواب نہیں حقیقت ہے خون حسین نبی کا خون خواب نہیں حقیقت ہے اسلام کی امانت خواب نہیں حقیقت ہے امین بنایا حسین کو نبی نے خواب نہیں زور سے زور سے زور سے زور سے اس کو جگہ دبیجہ جا کے سو جا بابو نہیں 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 میں ڈنڈے کے زورپنے میں میں ان لوگوں کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہوں جو بھیجا لیس ہیں اس کا ہم کیا کریں گے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ویسے بھی منٹل کیس سے لوگ محلہ بچاتے جی گرمی نہ لگے تو بول دیجئے گا محبت سے بول لو اب لما اکرام کی توجہ چاہوں سیت صاحب دیکھیں گے میرے آقا کریم نے کیا کہا حسین مجھ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے اگر اسٹیج والے تھوڑی سی ذہن لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر تھوڑی سی غور کر لیں گے نا تو ایک تخریر سے چھے تک تیار ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہا حسین غور سے سننا بہت سنجیدگی سے کیا کہا میرے آقا نے حسین حسین بلیابی تو کہتا اہلِ بیعت کی فضیلت میرے احمد رضا سے اچھا کوئی بیان نہیں کیا اور برعنویوں سے بہتر کوئی نبی کے آدھ نبی کی آل کاشی کوئی نہیں سکتا اس لیے کہ رضا والا وہ ہے نہ جو رضا والا وہ ہے نہ یزید کی وقالت کرے گا نہ حسین کے ساتھ غلو کرے گا بلکہ پہی بولے گا جو مصطفیٰ نے بولا ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلکِ اعلی حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیابی کیا کہا کیا کہا حسین حیب اللہ بابو کیا کہا حسین اللہ اکبر کیا کہا حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے اب دنیا پلٹ کے پوچھے مصطفیٰ آپ نے کہا حسین آپ سے آپ کس سے ہیں کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زور سے زور سے کئی گھنٹے کی تخریر ساتھ حسین نبی سے حسین نبی سے نبی کس سے حسین نبی سے نبی کس سے آدم سے نہیں عیسی سے نہیں یاکوب سے نہیں شیس سے نہیں ادریس سے نہیں یونس سے نہیں یوسف سے نہیں قریم اللہ سے نہیں روح اللہ سے نہیں اما جب یہ کوئی نہ تھے تب میرے نبی تھے تب میرے نبی تو جو پہلے سے ہوگا اس سے سب ہوگے جو پہلے سے ہوگا اما دو کے بعد ایک نہیں دو کے بعد ایک کے بعد دو ہے اگر ایک نہ ہو تو دو کا وجود ہی نہیں گویا پوزیشن کیلئے ہو گئی حسین نہ آدم سے نہ عیسی سے نہ زکریہ سے نہ یونس سے نہ یوسف سے نہ سالے سے نہ یعقوب سے نہ قریب اللہ سے نہ خلیل اللہ سے نہ نجیب اللہ سے بلکہ رب کے بعد تو سب سے پہلے وہی محبوب 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 وہ بھی کب وہ بھی کب وہ بھی کب وہ بھی کب جب مٹی نہ تھی آسمان نہ تھا چاد نہ تھا سورج نہ تھا ہوا نہ تھی اور ایک آدمی کے وجود میں مٹی کا ہونا پانی کا ہونا آوہ کا ہونا ہوا کا ہونا آگ کا ہونا یہ لازمی بغیر مٹی پانی آگ ہوا کے وجود بن ہی نہیں سکتا اور رب نے محبوب اس بھکت بنایا ہے جب یہ کچھ بنا ہی نہیں تھا اما جب مٹی محبوب سے پہلے بنی ہی نہیں تو محبوب میں مٹی لگی کہاں سے محبوب میں مٹی لگی کہاں سے گویا کسے بنے محبوب کسے بنے محبوب کسے بنے محبوب کس چیز سے بنے محبوب مٹی تھی نہیں آگ تھی نہیں ہوا تھی نہیں پانی تھا نہیں تو محبوب بنے کیسے تو رب نے فرمایا میرے نور سے اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہاں سے لے کر وہاں تک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے سے محبوب مجھ سے سبحان اللہ مجھ سے توجہ چاہوں اہل علم کی کیا کہاں میرے آقا نے حسین مجھ سے یہ نہیں کہا فاطمہ سے یہ نہیں کہا علی سے یہ نہیں کہا قبیل قریش یہ نہیں کہا قبیل قریش یہ نہیں کہا حسین فاطمہ سے بلکہ میرے آقا نے کیا کہا حسین مجھ سے ہیں اور حسین کے نانا رب کے نور سے حسین کے نانا رب کے نور سے گویا نور والے نبی نے نور والے نبی نے کیا کہا حسین مجھ سے ہے اما یار اسی کے تو ترجمہ اور تفسیر بیان کیا میرے آلہ حضرت آئے اور کیا کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرہ نہ لو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہیدِ آزم کونگ فرنس اللہ ما غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی اب ذہن کو تھوڑا قریب کر لو اور سننے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو حاضر کر لو یہ فضیلت ہو بھی حسین کی کہ نبی فرماوے حسین مجھ سے ہے پلیز بیٹھ جا چھوٹو ایسا نہیں کرو ہاں دے دو جگہ دے دو جب کرسی پر جگہ نہیں دے رہے ہو تو دل میں کہاں سے دو گئے میں تو رات دن دیکھتا ہوں کیا کہا میرے آقا نے حسین مجھ سے ہے تو یہ پوزیشن کلیر ہو گئی نا حسین کے نانا نور سے حسین کے اور نور والا خود ہی کہے حسین سر مجھ سے تو میرے آلہ حضرت سے بڑا آشی کے کوئی اہلِ بیعت ہو تو اور دھوٹ کے لاؤ نہ حسین مجھ سے نبی نور سے دونوں کی تشریح جو بیان کی تو کیا کہا بچہ بچہ نور کا واہ 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 مہبوب صاحب واہ 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 زندہ آباد زندہ آباد شائری میں آپ نے بہتوں کو پڑھا ہوگا لیکن یہ پاک عزت تصور صریف رضا کے ہاں بے شک بے شک یہ نہیں کہا بچہ بچہ حضور کا حضور کا نہیں کہا حضور کا نہیں کہا نور کا کہا زور سے زور سے سبحان اللہ زور سے اما گلاب چاہے جہاں کہو مٹی اور شہر نہیں دیکھا جاتا گلاب یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جائپور کا ہے یہ بھیلوڑا کا ہے یہ اودھے پور کا ہے یہ راجستان کا ہے یہ بنگال کا ہے یہ بیار کا ہے بلکہ سب نے کیا کہا یہ گلاب ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ گلاب ہے سبحان اللہ تو جس طرح گلاب کی مٹی نہیں شہر نہیں صرف گلاب تو نبی کی آل چاہے جہاں ہو شہر نہیں دیکھا جائے گا مصطفیٰ کی آل دیکھی جائے گی اس لیے کہ مٹی بدلی جا سکتی ہے لہو نہیں بدلا جا سکتا شہر بدلا جا سکتا ہے خون نہیں بدلا جا سکتا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حیب اللہ صاحب یہ نہیں کہا بڑھا بڑھا نور کا یہ نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا حضور کا وارے میرے عالی حضرت اسے ہی تھوڑے مدینے سے خیرات ملی ہے میرے رضا کو مدینے کی سرکار سے یوں ہی بڑھا نہیں مل گیا لیٹے ہوں بریلی میں اور رضا کے عقیدے اور مسلک نعرہ لگے زندن میں لیٹے ہوں بریلی میں اور تاجو شریگہ کے نام کے نعرے لگے امریکہ میں کوئی یا یہ الیکٹیشین ہو یہ نبی کے عشق کا وہ بھاور پاور ہائی پاور کرنٹ ہے یہ وہ ہائی پاور کرنٹ ہے جس کو کوئی پلاسٹک کبر نہیں کر سکتا جس کو کوئی کبر کے اندر نہیں چھپا سکتا یہ عشق ہے مدینے کی سرکار کی یہ عشق ہے مدینے کی سرکار کی کہ احمد رضا تم لیٹے رہو بریلی میں اس کے نبی کی خیرات یہ ہوگی کہ جہاں جہاں نبی اور آلِ نبی والے ہوگے تیرے عقیدے کا دھنکہ خود بخود بشتا رہے گا تیرے عقیدے کا دھنکہ خود بخود بشتا رہے گا اس لیے اس لیے کہ جو عقیدہ حسین کا وہی عقیدہ بریلی کے امام محمد رضا کا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہیدِ آزم کانفرنس اب ذہن حاضر جھگڑا کس کا تھا ارے یزید سے میرے حسین سے جھگڑا کس کا تھا نہیں معلوم برسوں سے تقریریں ہو رہے یہ ہی نہیں پتا جھگڑا کس کا تھا ہاتھ کا زور سے دھککہ دیکھے مت بھلوائیے بڑی سنجیدگی سے لوگ سن رہے ہیں جھگڑا کس کا تھا بس بلکل اگر سننے کے موڑ میں ہو تو آنکھیں چار کر کے میری طرف متوجہ رہو جھگڑا کس کا تھا اچھا ایک بات بتاؤ کہ کبھی مانگنے والے کا ہاتھ اوپر دیکھا مانگنے والے کا ہاتھ نیچے دینے والے کا ہاتھ اما دنیا کا بھارت کا پرائی منیسٹر ہو یا چیف منیسٹر اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو مانگتوں کی لائن میں مانا جائے گا اور پھٹے پرانے کپڑے والا اگر ہاتھ اوپر کیا ہو تو داتا کی لیسٹ میں گنا جائے گا اب آنکھیں پھارا حکومت پر قبضہ کس کا یزید کا فوج کس کے قبضے میں یزید کے نہر فراد کس کے قبضے میں یزید کے گورنر ہاؤس پر کس کا قبضہ یزید کا خانے کعبہ پر کس کا قبضہ یزید کا مسجد نبابی پر کس کا قبضہ یزید کا یزید کا کس کا قبضہ یزید کا فوج یزید کے پاس گورنر ہاؤس یزید کے پاس لشکر یزید کے پاس سکھیں یزید کے پاس دولہ یزید کے پاس لیکن پھی کہاں مانگ رہا کیا بات ہے حضرت کارسی گفتگو میں کہیں اور کیا ہو غضب ہے حضرت غضب ہے ہاتھ کہاں مانگ رہا اس سیدہ فاطمہ کے بیٹے کے سامنے جس حسین کے امی کے گھر تین دن سے فاقہ ہے تین دن سے فاقہ ہے عالم یہ کہ پانی سے سہری ہے پانی سے افتار ہے تین دن بیٹھ گئے سیدہ نایمام حسن کہتے ہیں امی بابو حسین کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے آپ کہیں تو میں نانا رسول کریم سے جا کر کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر تین دن سے چولے میں آگ نہیں جلیے سکتہ تیبہ تاہرہ فاطمہ تزہرہ نے مولا حسن کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا نہیں نہیں حسین حسن تم جس نبی سے کہنا جاتے ہو وہ رسول خوب جان رہے کہ ان کی بیٹی کے گھر کیا ہو رہا کیا ہو رہا نہیں ابھی سیدہ فاطمہ اپنے شہزادوں کو سمجھا ہی رہی تھی روٹیوں کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ غیب جانے والے مصطفیٰ کی آمد ہو گئی اور سیدہ فاطمہ کی چوکٹ پر قدم رنجا ہو کر آقا فرماتے فاطمہ کہاں ہیں میرے شبیر و شبر کہاں ہیں میرے حسنین لاؤ لاؤ جب یہ رو تیرے تو تیرے بابا رسول پاک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو رولانا مت فاطمہ ان کو رولانا مت ان کو کبھی مت رولانا فاطمہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اب ذرا ذہن کو حاضر کرو جو وقت کا حکم رہا ہے جو سونے چاہدی دولت اقتدار پر قابض ہو وہ اس سیدہ فاطمہ کے بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا کہہ رہا دے دو حسین دے دو حسین دے دو میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر فاقہ ہے میں کیسے دوں اگر حساس ہو تو سن لو کیا کہا میرے حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں غریب کا بیٹا ہوں کیسے دے دوں حسین کو اعتماد اور یقین اور ایمان ہے کہ جس حسین کے ہاتھ میں نبی نے ہاتھ دے دیا ہو اس حسین سے بڑا کوئی مالدار ہو ہی نہیں سکتا ہے زندہ بہا زندہ بہا واہ 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 زندہ بہا زندہ بہا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سے بڑا کوئی دانی ہو نہیں سکتا اور حسین کی سخابت کا علم یہ کہ حسین مکہ میں تو یزید بھی مانگے یزید بھی مانگے قبیلِ قریش بھی مانگے مکہ میں ہیں تو صحابہ کی اولادیں بھی مانگے اما حد تو یہ حد تو یہ کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد دمیشک والے بھی مانگے سام والے بھی مانگے روم والے بھی مانگے یونان والے بھی مانگے اور حد تو یہ کہ آج پوری دنیا میں نبی کی امت حسین کا عاشق گاؤں گاؤں مانگ رہا شہر شہر مانگ رہا گھر گھر مانگ رہا اور یہاں تو مانگ ہی رہے ہیں قیامت میں بھی یہی کہکے مانگیں گے مصطفیٰ حسین کا صدقہ دے دو مصطفیٰ علی اکبر کا صدقہ دے دو مصطفیٰ علی ازغر کا اتارہ دے دو مصطفیٰ جلے ہوئے قیموں کا صدقہ دے دو مصطفیٰ علی ازغر کی پیاس کی خیرات دے دو مصطفیٰ فاطمہ کے بیٹوں کے قدموں کی دھول کی برکتیں دے دو مصطفیٰ مصطفیٰ دے دو میرے آقا دے دو اپنے شہزادے کی خیرات دے دو اتارا ہوا دے دو صدقہ دے دو صدقہ دے دو صدقہ دے دو اور آج بھی مانگا جاتا ہے اور جو مانگے نہ مانگے ہم تو قیامت تک سینا ٹھوک کے مانگتے رہے ہیں سبحان اللہ اب ذرا ذہن کو تھوڑا قریب کرلو مانگ کون رہا یزیر کس سے مانگ رہا بات سمجھ میں آگئی جب یزیر آیا تو بولتا حسین کعبے کا تواف کر کے آیا ہوں دے دو دے دو حسین نماز پڑھ کے آیا ہوں دے دو حسین دیکھو نا کعبے کی کنجی میرے پاس ہے دے دو دے دو حسین میرے خیمے میں آزان ہو رہی ہے دے دو حسین میرے حویلی میں قرآن پڑھا جا رہا دے دو حسین میں بھی تمہارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں دے دو توجہ چاہوں توجہ چاہوں ذہن حاضر کر رہی ہے بریلیویت کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے عقیدہ تو حسین کا تھا بچایا بریلی کے احمد رضا نے ہے زندہ بات زندہ بات وا 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 سکان اللہ کیا کہا کعبے کا تواف کر کے آیا ہوں نئی دوں گا نئی دوں گا قرآن پڑھ کے آیا ہوں نئی دوں گا عزان دے کر آ رہا ہوں نئی دوں گا جماعت کھڑی کر کے آ رہا ہوں نئی دوں گا حسین کعبے کی کنجی لے کے آیا ہوں نئی دوں گا مسجد نبیوی کا مسلح لے کے آیا ہوں نئی دوں گا نئی دوں گا نماز نئی دوں گا روزہ نئی دوں گا توافِ کعبہ نئی دوں گا کعبے کی کنجی نئی دوں گا نئی دوں گا حسین کلمہ پڑھ رہا دے دی جی نئی قرآن پڑھ رہا دے دی جی نئی نہیں قطعی نہیں نئی دوں گا حسین اس کے خیمے میں آزان ہو رہے ہیں دے دی جی نئی دوں گا بڑی جماعت ہو دے دی جی نئی دوں گا نئی دوں گا حسین جب کلمہ ایک قرآن ایک کعبہ ایک تلاوت ایک نماز کا طریقہ ہے فرض و واجب سننا دے تو دینے میں حرج کیا تو امام فرماتے نادان یہ قیامت تک کے لئے عقیدہ بن گیا نماز دے کر نہیں دیں گے سجدہ دے کر نہیں دیں گے تلاوت دے کر نہیں دیں گے توافق کعبہ دے کر نہیں دیں گے دل دیکھ کر دیں گے وانارے تکبیر اور بلند آباس سے نارے رسالت فضائل اہل بیت پاک شہید آزم کانفرنس فیضان سرکار سرکاہی فیضان سرکار حسینی شریف مسلک آلہ حضرت اللہ ما غلام رسول صاحب بلیابی کویا میرے حسین نے اتنے کے بعد بھی ہاتھ دے کر نہ بتا نہ دیا بتا دیا عقیدہ کس کو کہتے ہیں عشق کس کو کہتے ہیں احترام کس کو کہتے ہیں احترام کس کو کہتے ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں کعبہ دے کرنے کنجی دے کرنے آزام دے کرنے نماز دے کرنے بڑی جماعت دے کرنے امام دے کر امام دے کر بڑی جماعت دے کرنے امام دے کر میرے امام جھگڑا تو ہاتھ کا تھا دیتے نہ دیتے جماعت تو ایک رہنے دیتے تو امام فرمائیں گے میرے مولا حسین کا جواب ہوگا اما جب امام ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز کان سے ٹھیک ہو جائے گی نماز کی ٹھیک ہونے کے لیے امام کا ٹھیک ہونہ ضروری ہے بائیس آزار نہیں بائیس لاکھ کی جماعت ہو اور امام نبی کا غدار ہو تو لات مار کے کنارے ہو جاؤ اور نمازیوں کی تعداد پانچ ہو امام نبی کا وفادار ہو تو ہاتھ بات کر دیتے تاریخ سنتے آئے ہوا ایک رات یا دو چار گھنٹے میں ایک دو گھنٹے میں تاریخ کربلا میرے بس کا نہیں ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر دل لگا کے بولو تو دو چار گھنٹے میں تھوڑی سی کربلا کی تاریخ کا حصہ سامنے آ پائے گا بس کچھ نکات صرف سن لیجیے صرف پانچ تو نبی نے کیا کہا حسین زور سے زور سے حسین اور نبی نور سے نبی اور نبی فرماوے حسین مجھ سے گویا نور کی اولاد حسین سبحان اللہ زور سے زور سے اب اس کو یہیں روک لو اب یہاں بہت سارے کولیجز کے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے پولٹیکل لوگ بھی ہوں گے میں جانتا ہوں ایسے بھی لوگ مسلمانوں کے محلے میں زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ جس کے لیے پوری طاقت عزت عبرو دھن دولت پیسہ سب لگا دیتے اس پاٹی کا نیتہ اس کو پہچانتا بھی نہیں لیکن پھر بھی لڑے جاتا ہے نہاں نہاں کے اے رے بیوکوفو بلیاوی کی بات تجھ کو سمجھ میں آئے گی بلیاوی کے مرنے کے بات وہ سبق چراغ لے کے ڈھونٹے پھروگے جیسے جیسے کل رئیس القلم قائد اہل سنت اللہمہ ارشد القادری علیہ رامہ پوری جماعت کو سمجھاتے رہے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا کوئی نہیں کوئی نہیں گزر جانے کے بعد تب کچھ دنوں تک لوگوں نے کہا بہت بڑی بھول ہو گئی یہ تو پرانا پیشہ ہے مسلمان تیرا جب تک بہو زندہ ہتی ہے تب تک ساس صرف برائی بیان کرتی ہے بہو کے مرنے کے بعد اس کو ساس کو بہو کی خوبیاں یاد آتی یاد رکھنا بلیابی کی باتوں کو جو میں دیکھتا ہوں برسوں سے چلا رہا ہوں لیکن تیری صحت پر کوئی فرق نہیں کوئی لاہرہ کے جوانوں سے پچھلے سال میں نے وعدہ لیا تھا پوری آبادی نے وعدہ کیا تھا کہ ایک سال کے اندر ہم دو کام کریں گے تمہیں یاد ہو نہ ہو مجھے ایک ایک حادثے یاد ہوتے ہیں اگر بلیابی نے بھی نظرانے تیہ کر کے تخریریں کی ہوتی تو بیہار میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوتا بلیابی نے اگر راج نیت میں رہ کر دولت بٹو رہا ہوتا تو بلیابی کے پاس آج بھی کئی فلیٹ کئی مکان ہوتے لیکن بلیابی سکون کے ساتھ مستی میں شان سے جیتا ہے کسی کی میہ دودھ نہیں پلائی جو انگلی تھام کر کے کہہ دے کہ تم نے میری چائے پی لی ہے لیکن ہاں جو ادار شریعہ کی پٹنا جیسے مہنگ شہر میں زمین خرید کر امارت کھڑی کی ہے اور اس وقت دو سو پینٹیس بچے جو میرے پڑھ رہے ہیں پانچ سال اگر کے بعد یہی بچے میرے ہوں گے جن کی زبان بھی ہوگی جن کے ہاتھ میں قلم کا پابر بھی ہوگا یاد رکھنا بدبو بہت دیر تک کے لیے نہیں ہوتی زلزلے کی عمر لمبی نہیں ہوتی آدھیوں کی حیات لمبی نہیں ہوتی لیکن نورمل ہواوں کی ضرورت انسانوں کو بھی ہے جانوروں کو بھی ہے نماز کے خلاف زلزلہ لانے والو نبی کی سنت اور مصطفیٰ کی عظمت کے خلاف تو پان لانے والو مجھے معلوم ہے کہ تیری عمر لمبی نہیں ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بھارت میں میرا رہنا بہت ضروری ہے ارے ابھی بیشی کہاں ہوا ابھی تو ستر سال ہوا سو نہیں لگا ہے ان کو جگہ دیجئے کہاں سنڈے باب نہیں نہیں سونا ہے تو چلے جاؤ وہاں دیرہ پر سو جاؤ کیا میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں ہوا ہے اب آپ سوچ سکتے ہو کہ شریف ستر سال میں کتنا بک چکا ہے ہم تو کہتے ہیں سو لگنے دو نہ کیوں پریشان کیوں پریشان اور مسلمان جب تک تو کسی کے مخالفت کرے گا تب تک وہ اوپر سے نیچے نہیں ہو سکتا اور جس دن تو کسی کی تعریف کرنا شروع کر دے گا تیرا پڑوس والا پکڑ کے نیچے اتار دے گا یہ میری بات تجھ کو سمجھ میں آئے گی میرے مرنے کے بعد اس لیے کہ اگلا اپنے غم میں اس کے ساتھ نہیں ہے تم پریشان ہو اس کی خوشی اس کو بہت ہے تم پریشان ہو اس کی خوشی اس کو بہت ہے اور دو ہزار پچیس کے بعد جب وہ دیکھے گا تو کوئی نہیں کہے گا حالان کی بواسیر سب کو ہوا رہے گا بولے گا کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں اس وقت ہم بولیں گے تم بولو گے لیکن لیکن ہوا سے سر لڑانے کے لیے سر پہ کفن باندھنے کی ضرورت نہیں ہے قوم لیکن لیکن اب ذرا سر رکو علی کو مولا علی بنایا کس نے توجہ چاہوں صحیح کا علی کو مولا علی قبیل قریش نے نہیں بنایا بلکہ مولا علی کو مولا علی بنایا کس نے تو ذرا ذہن کو حاضر کر لی نا ذہن کو حاضر کر مقام ہے کعبہ مقام ہے اب برجمان ہے ان میں تین سو ساٹھ ہم تشریف لاتے ہیں لے جاتے ہیں برجمان نہیں اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو تو کتنے وہاں برجمان تھے تین ساٹھ اور ایک سال کتنے دن کا ہوتا ہے گویا پانچ ہی دن بچا تھا اس زمانے میں خان کا ہے جنابیہ حسینی شریف کے شاہی بے سجادہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت ناشیر تیغیت حضرت اللہ مولانا الحاج الشاہ زیاء المصطبع کامل دام ذل لہو قیامت ہو رہی ہے نار تکبیر نار رسالت فیضان سرکار حسین شریف صاحب سجادہ درگاہ حسین شریف حضرت اللہ مال حاج الشاہ زیاء المصطبع صاحب قبل نار تکبیر نار رسالت سبحان اللہ اب تشریف رکھیں بس آخری بس آخری محبت سے بول دو ارے زور سے بول دو بس آخری جملہ میں کیا کہہ رہا بابو پلیس چھوڑ دو بیٹھ جاؤ سن لو سال میں کتنا دن اور خانے کعبہ میں تھے کتنے تو پانچی ہی دن تو بچا تھا دے سکت ورنہ ہر دین ایک نیا مابود ہوتا ان کا تو بھارت میں کم مہان لوگ تھوڑی ہیں مہا مانڈیش ولر کی بیٹھکی مہا مانڈیش ولر اور اس مہا یگ میں تائی کیا کہ عرب میں تین سو ساٹھ نکال دیئے گئے تو ہم ایک دن میں تین سو ساٹھ کر آ دیں گے تب ایک سروے آیا کہ آج تک لیسٹ ہی فائنل نہیں ہوئی کہ وہ ہیں کتنے اور بلیا بھی بزاروں باتیں نہیں بولتا اٹھاؤ وہ دور مجھے معلوم ہے کہ وارڈ شاپ فیس بک پر بہت سارے کتے بکتے رہتے ہیں میں سنتا بھی نہیں مجھ کو معلوم ہے کہ کس دھن میں مجھ کو جینا ہے کس رنگ میں مجھ کو مرنا ہے ابھی دلی سے لوٹ کر آیا ہوں پھر پندرے کے بعد جا رہا ہوں کہاں گئے وہ لوگ جبہ پھاڑو تقریر والی اب تین تلاک پر کسی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی سپریم کوٹ میں لڑے بلیابی اب نہیں کوئی بولے گا اب اینارسی پر کسی حضرت کی آواز نہیں نکلتی چک پھے بھی کوئی لگ گیا سپریم کوٹ میں بلیابی لڑرا چھوڑیں گے نہیں تو بس بس لاسٹ بھائی کتنے تھے تین سو ساٹھ اس میں جو ایک اوپر تھا اب پتہ نہیں سردار تھا یا میڈیا مولا تھا لیکن اوپر تھا بھائی بھائی تو آقائے رحمت نے ہاتھ بڑھایا ہمیں اشارے مصطفیٰ ہوتا تو یوں ہی گر جاتا جب چان دو ٹکڑے ہو سکتا سورج پلک سکتا تو پتھر کی گوٹ سے پتھر کیوں نہیں کھ سکتا لیکن یہاں تو علی کو مولا بنانا تھا یہاں تم علی کو جیسے ہی آقائے رحمت نے آقائے رحمت نے دست مقدس بلند کیا مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ علی کے سلام آپ آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیے توجہ چاہو کیا کہا آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیے تو آقائے رحمت نے مسکرا کر فرمایا اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤگے یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی چونکہ پڑھے لوگ رہے تب نا یہ بات اے لی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤگے اس لئے آلی تم آؤ زور سے زور سے زور سے ارے پورا مجمع نکتہ نکتہ جب کلیر ہوگا کڑی سے کڑی ملے تو اس جملے کا استقبال مجمع کے ہر طرف سے ہونا چاہیے توجہ چاہو اے علی تم آؤ کیا کہا اے علی تم آؤ آؤ میرے کاندھے پر علی تم چڑھ جاؤ گویا کاندھے نبی پر مولا علی کو نبی نے کعبے میں چڑھایا تو مولا بنا دیا اور مدینے میں حسین کو کاندھے پر اٹھایا تو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا اب پلیز کیوں ایسا کر رہے بڑھا بڑھ جا بس لاشٹ نکتہ اتنے بڑے مجمے میں الحمدللہ کوئی لہرہ اور اطراف والو تم نے بچے بچوں نے بوڑھے بوڑھوں نے ماں بہنوں نے پوری آبادی پورے علاقے نے یہ ثابت کر دیا بگڑے ہوئے موسم سے عشق کبھی گائل نہیں ہوتا بگڑے ہوئے موسم سے عشق کبھی گائل نہیں ہوتا بادلوں بادلوں کے گرد سے حسینیوں کے حوصلے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں اس لئے آسمان تو اپنا کام کرے گا کوئی لہرہ کا مسلمان اپنا کام کرے نارے تکبیر نارے رسالت شہید آزم کانفرنس علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیابی حضرت علامہ زیاء المصطبہ صاحب قبلہ حسین شریف علماء اہل سنت بس لاشت حصہ میری جماعت کا سنجیدہ صالح سنجیدہ صالح نورنگین نوسنگین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الشاہ زیاء المشتبہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب میرا اتدائد دور تھا تو حسین شریف میں سال میں دو تین دن رہ جاتا تھا کیا جنون تھا ان کے کام کرنے کا اور کیا سجیدگی سے گاؤں کو بانگتے تھے عقیدے کی دور میں الحمدللہ تشریف فرما ہے بس آخری بات پوچھ لو میری تخریر ختم یہاں جتنے بیٹھے ہو سب بڑے اولادیں تڑپ رہی یا تڑپ تیرانے دینا لیکن رب کے سجدے سے اپنے آپ کو الگ مت ہونے دینا تب قرآن نے کہا کیا کہا یا ایوہ اللزین آمن اکیم السلا وات الزکا ایمان والو نماز قائم کرو اور زکاة دو بتفصیل تاریخ کربلا کے لیے کافی وقت کی ضرورت بس short اور last حسین کل بھی زندہ حسین اور حسین قیامت تک زندہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو سر کاٹ لے وہ جنگ جیت جائے لیکن میرے باؤں تُو نے جنگوں کی جیت ہار کی تاریخ بدل دی کٹنے والا کوفہ میں ہار گیا رب کے دین کے لیے سر کٹانے والا حسین جیت گیا اور ایسا جیتا ایسا جیتا بس آخری بات ایک بات عرض کر دو اگر کوئی لہرہ میں یا پاس پڑوس میں یا مدوبن میں پٹنا میں ہندوستان میں کوئی دوسرے ملک آدمی جھنڈا گاڑے تو کوئی ہندوستان برداش کرے گا اور بولو نا کرے گا مل جائے اگر غریب نواز والے کو پٹک پہلے کاٹے گا بعد میں پوچھے گا جھنڈا کیوں گاڑا جو لوگ اپنے دادا کے گھر پر آج تک جھنڈا نہیں لہرہ سکے وہ آج کل گلی گلی جھنڈا گھوم لیکن تم لوگ مت لکھنا کہیں تم لوگ دعا کرتے رہو بلی آوی نے کچھ ایسا ماجون تیار کر رکھا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا خالی چھوپ رہو ہرانے کے لیے مت جیو اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے جیو تم جیسے جیتانے کے لیے مرتے ہو نا اس کا پورا خاندان ان کے ساتھ ہے ارے آستین کا رہے تب تو دے دے ہم دوائی وہ دل کا ساپ بنے بیٹھا ہے گھر میں میا کے سمجھائیے تو انگریزی بتی آتا ہے مسلمان علاقے کا علاقہ صاف ہو گیا آپ کہاں ہیں سچی بات بول دے ولی آوی تو غیروں کی تو اوقات نہیں جواب دے سکے ہاں پھوکٹ کا میا جواب دینے آ جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس غریب کو دری بچھانے کا ہی کام ہے آگے تو یہ کر نہیں سکتے کب تک کسی کا دروازے پر جھاڑو دیتے رہو گے جب تک تم ہارانے کے لیے جیو گے تیری نسلیں ہارے گی اور سیکولرزم بچانے جناب جناب آریف انساری صاحب ان کے دادا کہا بچانے